شائن پریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیٹ آپ سبھی کو راشد نصیم چیئرمن شائن گروپ کا پیار بھرنا مشکار میرا سندیس شائن پریوار کے ان سبھی اسوسیٹ کے لیے ہے جو آج کمپنی کے آنے کی سبگاہت سے جن کے من میں ایک آج سی جگی ہوئی ہے اور جنہیں لگتا ہے کہ اگر یہ کمپنی واپس آ جاتی ہے تو ان کی زندگی میں ایک بدلاؤ آ سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک چھوڑا سا ڈر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈر جو پچھلے چار سالوں میں ان کے اندر باقاعدہ ایک ساجش کے تحت بیٹھایا گیا ہے یہ جو میری لائنیں ہیں نا کہ ڈرنیم کوئی برائی نہیں ہے ظاہر سے بات ہے آپ کے سامنے آپ کا پریوار ہوتا ہے بال بچے ہوتے ہیں آپ کی زندگی ہے آپ کا کیریئر ہے اور ایسے ہاتھ سے جو ہوئے پیچھے ان میں کوئی بھی ڈر جاتا ہے اور ہر انسان کے ڈرنے کے اور ہمت کے پیچھے ایک مضبوط اور ایک کمزور وجہ ہوتی ہے اگر آپ کی وجہ مضبوط ہے آپ کا فیملی آپ کی سرچھا تو اس میں کوئی دکت یہ بات نہیں پریکوشن لینا بری بات نہیں ہے لیکن پریکوشن اور ڈر ان دونوں میں اصفرق ہوتا ہے اور اگر آپ کا ڈر اس بات پر ہے کہ کوئی آپ سے بھی کمزور آدمی جسے آپ نہیں جانتے جس کے بارے میں کوئی پتا بھی نہیں ہے بس کھالی وہ کتے کی طرح سے بھوگ بھوگ کر کے آپ کو ڈر آ رہا ہے اسے ڈر کہتے ہیں فیلال آج محول بدل چکا ہے اور محول اس لیے نہیں بدل ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں محول اس لیے بدل ہے کیونکہ کمپنی اپنی لیابیلٹی اتارنے کی سپیڈ کو کئی گناہ بڑھانے جا رہی ہے چاہے کانونی طور سے ہو ہم کانون سے راستہ مان کر کے آ رہے ہوں اس کی بھی پیروی بہت زور طریقے کریں گے ہم کیونکہ اب تک جو ہم نہیں کر پائے اور ہمارے اوپر جو ایکشن ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی جو وجہ تھی اسے آپ سمجھئے ایسا نہیں کہ ہم کمزور تھے جی نہیں ہم جانچ ایجنسیوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور جانچ ایجنسی اپنی جانچ کر رہی تھی اور جانچ کے درمیان جن پر چارجز لگے ہیں وہ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے لاکھ بے گناہ ہوں لاکھ نیڈر ہوں لاکھ ایماندار ہوں لیکن یہ فیصلہ جانچ ایجنسیوں کے ریپورٹ کرے گی اور کوٹ میں جب بحث ہوگی تو ثبوت عرطتھ کریں گے تو اس ٹائم پر نہ تو ہمارے وکیلوں کے بات کرنے سے کوئی فائدہ تھا بس ہم اپنی طرف سے گوہار لگا سکتے تھے لیکن جب تک جانچ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی تب تک کسی بھی پرکار سے کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی ڈیسیزن نہیں لیا جا سکتا تھا اس پورے کے پورے سمیں میں جانچ ایجنسیوں نے جس پرکار سے کام کیا ادھکتر انویسٹگیشن آفیسر جو رہے ہیں انہوں نے نربھیکتا کے ساتھ نسپکش جانچ کری ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن اسی سمبندیت ویبھاق سے سمبندیت کچھ لوگوں نے چھڑک طور کے فائدے کے لیے کچھ لوگوں کے برگلاوے میں آ کر کے کیونکہ پبلک اوپنین ہے وہ کسی کے لیے کوئی رائے بنا دیتی ہے تو اگر آپ کو کسی کو پر آروپ لگانا ہے تو بڑی آسانی ہو جاتا ہے یعنی گلت چیزیں بڑی تیجی سے پرچاریت ہو جاتی ہیں صحیح چیزیں پرچاریت بہت دیر میں آتی ہیں تو مائنڈسٹ ایسا بنا دیا گیا اور ظاہر سے بعد اگر مائنڈسٹ بن گیا تو جانچ ایجنسی کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بھرمیت رہے کچھ سمیں تک اور ایسے واہیات لوگوں کا ساتھ دیتے چلے گئے ان کی باتوں پر ان لوگوں کے کہنے پر کتنی پر اب کوئی ہمارے ہاں کا گدار یا کوئی ہمارے ہاں کا کوئی ایسا بیکتی جو گداری کر رہا وہ جب اندر کی بات کو بتائے گا اپنے طریقے سے تو ان کو لگے گا بلکل صحیح کہا جا رہی ہے اسی حساب سے اسی ڈائریکشن میں جانچ ایجنسیوں نے جانچ کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت لمبے سمیں تک جانچ ایجنسیوں کو کوئی ثبوت کوئی تک نہیں مل پائے انتطا جب مارکٹ میں ایک آواز اتنی شروع ہی کسٹمر کے حق کی میری آواز اتنی شروع ہی تو جانچ ایجنسیوں کو ایک ڈائریکشن ملنا شروع ہوا اور اب جا کر کے جانچ ایجنسیوں نے جو جانچے کری ہیں ان میں یہ واحیات قسم کے لوگوں کے بیان سے نہیں بلکہ جو ہمارے وینڈرز تھے جو ہمارے فارمرز تھے جو ہمارے سپلائر تھے جو ہمارے چارٹڈ ایک آنٹنٹ تھے ان لوگوں سے جانچ کری ان سے تتھ لیے تو تتھ سامنے جو تھا وہی آیا تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ایجنس جو بھی سارے تتھ جب ائر بائی ائر آتے چلے گئے اور جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا بھی ہے کہ ہماری کمپنی کی کئی بار جانچ پہلے بھی ہو چکی تھی تو اگر ہم کہیں گلت ہوتے تو ہم دوزار پندرہ سولہ میں ختم ہو گئے ہوتے لیکن جب نہیں ہوئے تو ظاہر سے بات جب ہم کمپنی چلا کر آئیں اور جانچ ہوتی رہی اور ایسا کوئی تتھ نہیں پائے گیا تو کیسے ابھی مل جاتا ان ساری صحیح جانکاریوں سے آپ دور تھے اس لئے آپ کا ڈر جو تھا اس طرح کے لوگوں کے سامنے وہ ڈر ہی کہلائے گا وہ نربھکتہ نہیں کائرتہ کہلائے گی وہ آپ کو کہیں پہ بھی ویر نہیں بناتا ہے وہ آپ کو ڈر پوک بناتا ہے اور ڈر کر کے تو آپ جیون میں کچھ دن تک جی سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آج تک سنا ہے سمجھدار آدمی اکل مند آدمی بہدور آدمی کامیاب ہوا ہے ڈر پوک آدمی چھپ جانے والا آدمی جھوڑ بولنے والا آدمی یا جھوڑ کے طور پر برگلائے گئے لوگوں جیسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آپ بہت کامیاب اگر ہوں گے تو کتنے ہوں گے جنہوں نے آپ کو ڈرہ کر کے آپ کے من پر راج کیا ہے جتنے وہ کامیاب ہیں اس سے تھوڑا کم کامیاب ہوں گے کیونکہ سیادہ کامیاب ہو نہیں پائیں گے آپ جو ویکتی آپ کے دل دماغ پر راج کر رہا ہے آپ اس سے آگے کبھی نہیں بڑھ پائیں گے وہ چاہے وہ دو کوری کے اٹھائی گرے لوگ ہوں اور چاہے ہم ہوں اور چاہے آپ کے گروجان ہوں چاہے ماتا پیتا ہوں آپ سوچ بودھک چھمتاؤں میں اس ویکتی سے آگے تب جائیں گے جب آپ اس بندھن کو توڑیں گے فیلال میں آپ سبھی لوگوں کو امنتریت کروں گا پولیسٹار سائٹ پر اور آگے آنے جتنی سائٹیں اس پر اپنی کمر کس لیجئے کیونکہ بہت بڑا سمراج کھڑا ہونے جا رہا ہے یہ راشد نصیب کی قسم و جد ہے کہ جس کمپنی کو لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا تھا اس کمپنی کا سممان اس طریقے سے لوٹ آؤں گا اس طریقے سے لوٹ آؤں گا کہ دنیا انگلی دوا لے گی دانتو تلے آج کی تاریخ میں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لیگل راستے نکل رہے ہیں نا کہ کس لیجئے کو ان کی لیابیلٹی اتارنے کے لئے ان کے پلوٹ مل رہے ہیں کوئی نئی سیل نہیں ایک روپے کا بیجنس نہیں لیکن ہجاروں کروڑ کمپنی کھڑی ہو جائے گی اس کے بعد ایسے بہت سے ہمارے جاننے والے پرچت مطر دوست ہیں جو اپنی طرف سے پوری طرح اس کمپنی کو سپورٹ کرنے کے لئے سڑک بنانے سے لے کر کے نالی بنانے سے لے کر کے سندری کلال سے لے کر کئی ایسے کاری کریں گے وہ ہمارے ان کے ساتھ میں حساب کتاب ہو جائیں گے کمپنی آنے بعد پیسہ لیں گے وہ جیسے بھی ہوگا جس طرح سے بھی ہوگا لیکن سائٹوں پر کام شروع ہو جائے گا سائٹوں پر کام اگر شروع ہو جائے گا میں آپ کو صرف صرف ایک سائٹ پر ایڈیز گارڈین کی بات کر لیتا ہوں ہمارا لقش ہے کہ اس سائٹ کو اوپر ہجار سکوائر فٹ کے ایوریج میں مل لیتا ہوں نہ بتیس سو نو چوبیس سو پہجاس نہ اٹھارہ سو نہ پندرہ سو ہجار آٹھ سو چھے سوٹالیس ان سارے میں میں ایک فیگر پکڑتا ہوں ہجار سکوائر فٹ ہجار سکوائر فٹ کے تقریبا چار ہجار کے آس پاس پلوٹ نکلیں گے ایوریجن کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی یہ تین مہینے کے اندر ہم آرام سے دے سکتے ہیں جبکہ اتنے لوگ رشتی کرائے بھی نہیں ہیں اب اس کے بعد آتی ہے باری ان پلوٹوں پر جن پر قبضہ ہوگا ان پلوٹوں پر پوری طریقے سے ہم اپنے ان سبھی مطروں کو اپنے ان ساتھیوں کو یہ صلاح دیں گے کہ اگر کوئی کسٹمر مکان بنوانا چاہتا ہے تو اسے فائننس کے طور پر مکان بنا کے دیں جیسا کہ ہماری پہلے پلاننگ تھی کس تو مکان بنا کے دیں چھے مہینے میں مکان کھڑا کر دیں جتنے اس کی لیگل فارمالٹیز پوری کرتے ہوئے جلا پنچیت سے نقشہ پاس کرانے سے لے کر کے انتطاہ تک جتنی چیزیں سب ختم کریں اور ان کو مکان بنا کر کے دیں کس تو پر آپ سوچئے کہ اگر اتنے دھر سارے کنسکشنز کے کام شروع ہوں گے تو نجانے کتنے اسوسیٹ کی عوشکتہ پڑے گی کوئی پروجیکٹ انچارج بن کر کوئی پروجیکٹ منیجر بن کر کوئی پروجیکٹ ڈائریکٹر بن کر وہاں پہ صرف دیکھ بھال کرنے کے لیے اگر آپ اپوائنٹ ہو گئے کچھ نئی سن نہیں کرنی صرف دیکھ بھال اور میں لگاؤں گا ایسے لڑکوں کو جو آج وفاداری ساتھ کھڑے ہیں ان کی ذمہ داری میری ہے میں انہیں مدد نہیں کروں گا بلکہ میں ان کو اس رستے پر کھڑا کر دوں گا جہاں سے وہ اپنے پریبار کو لاکھوں روپے مہینے کما کر کے کھلا سکیں گے پال سکیں گے اگر سو سو پلوٹ کا بھی آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قریب چالیس لوگ ایسے ہوں گے جو پولیسٹار پر ہی بڑے اچسانیس کلزیم ہو جائیں گے سو میگر در یہ اتنا ہی جو ڈر آپ کو سرچھت رکھے اتنا مد در یہ کہ ڈر آپ کو برباد کر دے راشد نصیم نے کبھی آپ کو ڈرنا نہیں چکھایا اور میں بھی کبھی ڈرنا نہیں ہوں میں ایسے آلتوفاق تو چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں مجھے پتا ہے جیون ایک سنگرس ہے اور اس سنگرس کو جیتنے والے کو ہی ویر کہا جاتا ہے اگر آپ کو ویرتا کا پدک لینا ہے بہادری کا پدک لینا ہے دنیا آپ کے سامنے سلام کرے تو امتحان پار کرنے ہی کرنے پڑیں گے آپ کو آئیے مل کر کے آگے بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس پوری دنیا کو کہ شائن سٹی کے لوگ ویر تھے وقتی طور کے بادل آئے ڈھگ دی آپ کی کرنوں کو لیکن آپ جب بادل چھٹ رہے ہیں تو نکلیے اور اپنی چمک بکھیریے دھنوال